اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے بلا وجہ لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہے نئی افواہ یہ اڑی کہ نمک جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اب پتہ نہیں بیچارا کون تھا وہ جس نے یہ افواہ اڑایا اور مجھے حیرت ان بے وقوفوں پر ان نادانوں پر اور ان ایڑوں کے بازار کے اوپر ہے جن بے وقوفوں کو اتنا نہیں سمجھا کہ ہندوستان دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ نمک پیدا کیا جاتا ہے اور نمک ایک ایسی چیز ہے اس کو کوئی کھیتی وغیرہ کرنی نہیں پڑتی ہے یہ بغیر انویسٹ مین کا بغیر بھالول کا انکم کا سورس ہوتا ہے بومبے سے لے کے اگر آپ ٹرین میں سفر کریں گے تو بومبے سے لے کر تو آپ کو احمد آباد تک اور اس کے آگے تک جہاں بھی ٹرین جاتی ہے سمندر کے کنارے کنارے سے وہ پورے علاقے میں آپ کو ملیں گا کہ لوگ سمندر کے کنارے پہ نمک بنانے کا کام کرتے ہیں معمولی نمک نہیں بنتا ہے ہندوستان دنیا کے آدھے ملکوں کو نمک جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا انڈیا میں اتنا نمک پیدا ہوتا ہے اس کے باوجود انڈیا جیسے ملک میں یہ افوا پھیل گئی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ملک ہندوستان میں نمک فری میں ملتا ہے مفت میں ملتا ہے آپ کھاڑی میں چلے جاؤ وہاں ایک روپیہ آپ سے کوئی لیں گا نہیں وہ نمک جب وہاں سے نکلتا ہے اس کی قیمت پچاس پیسے کلو ہوتی ہے بعد میں اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اس کے بعد فیلٹر کیا جاتا ہے وہ ساری پروسیسنگ کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ کے دو سے چار روپیہ کلو ہوتی ہے لیکن اسی نمک کو لوگوں نے چار سو پانچ سو روپیہ کلو تک خریدنا شروع کر دیا ان میں ایک گھوراہٹ ان کے اندر ایک ایسا ماحول بن گیا کہ پتہ نہیں اب نمک ختم ہو گیا تو ہم زندہ رہتے گیا نہیں رہتے گیا معلوم بول کے لوگ دکانوں کو لوٹ لوٹ کے وہاں سے پورے پورے بورے اٹھا کے اپنے گھروں پہ لانے لگے چار چار سو روپیہ دے کے ایک ایک نمک کا پیکٹ لینے لگے سو روپیہ پچاس روپیہ کہیں پہ جو ہے قیمت لوگوں نے پاس سو روپیہ تک بڑھا دی اچھا مجھے حیرت ان نادانوں پر ان بے وقوفوں پر ان ایڑوں پر نہیں ہیں جنہوں نے اس افوا پہ دھیان دے کر نمک کی اس طرح سے لوٹم لاٹ مچائی حیرت تو ان اقل مندوں اور دانش مندوں پر بھی ہے جن کو دنیا دانش مند سمجھتی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں دنیا سمجھتی ہے دنیا کی نظر میں خالی شائننگ والے کپڑے وغیرہ پین کر ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑا اقل مند دانش مند جو ہے دانش مند باور کراتے ہیں ایک ایسے ہی اقل مند کے سامنے جو اوریجنل میں بے وقوف تھا اس ٹائم پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ اتنا بڑا آدمی اس کو فوراں کسی سے فون آیا کہ نمک کے بارے میں ایسی افوا اڑی ہے اور نمک کا سٹوک ختم ہونے والا ہے اس نے فوراں دوسرا فون اٹھایا حالانکہ میری اس کی ایک اہم مدے پہ چرچہ چالو تھی ارے رکو بولے ایک منٹ بہت ایمرجنسی فون ہے میں بولا ایمرجنسی فون ہے کیا ہو گیا میں بولا زلزلے میں تمہاری بیلڈنگ گر گئی ارے نہیں نہیں بولے رکو رکو بولے دو منٹ اس نے فون اٹھایا اٹھانے کے بعد میں اپنے بیوی کو فون لگایا ارے بولے گھر میں اپنے نمک کتنا ہے اس نے بولی شاید نورمل جتنا ہوتا ہے نہیں نہیں بولے نمک کا جلدی سے سٹوک کر کے رکھو چھوکرے کو کسی کو بھیجو ایک چار چھے پیکٹ مانگاؤ بازار میں سے نمک ختم ہونے والا ہے میں نے جب یہ بات سنا چونکہ میرے تک وہ نیوز پہنچ چکی تھی کہ دلی میں اور دوسرے علاقوں کے اندر اس طرح کی افوائیں پھیل رہی ہیں مجھے سن کے حیرت ہوئی کہ وہ افوائیں یہاں تک بھی پھیل گئی اس کے فون رکھنے کے بعد میں میں نے کہا بھائی صاحب ارے ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پہ نمک خریدنا نہیں پڑتا ہے یہ نمک پیدا کرنے والا ملک ہے اور نمک کے لئے کچھ کھیت میں بونا نہیں پڑتا ہے نمک کے بڑے بڑے پلانٹ آپ کو ملیں گے آپ بومبے سے باہر نکل جاؤ دیکھو پورے سمندر کے خنارے پہ نمک کی بڑی بڑی کھاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی مگر محترم مضروقو افوائی ایسی چیز ہوتی ہے ہمارے بے وقوفی پہ مجھے حیرت ہے جن لوگوں نے اس بات کو سنا اس پہ یقین کیا اور اس کے لئے چار چار سو اور پاس پاس سو روپے خرچ کی حیرت ان کے اوپر ہے یہ افوائی اڑائی گئی اس کے بعد دوسری افوائی بھی ہوا افوائی ختم بھی نہیں ہوئی تھی لوگوں نے ایک نئی افوائی نکالے گورنمنٹ کی طرف سے جو دو ہزار کا نوٹ آ رہا ہے اس کے اندر چپ لگا ہوا ہے میں نے وہ نوٹ کو ہاتھ میں لے کر دیکھا میں بولا یار اس میں تو ڈسپلے بھی ہے ایل ای ڈی ڈسپلے اس کے اندر کرکٹ میچ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے ٹی وی کے نیوز چینل بھی دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ یہ تو بہت ہی زبردست نوٹ ہے میں بولا وا وا اس کے اندر تو وائی فائی سسٹم بھی ہے جی پی ایس بھی لگا ہوا ہے کہیں سفر وغیرہ کرنے کا موبائل لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ نوٹ اگر ساتھ میں ہے تو پوری طرح سے وہ گائیڈ کریں گا ما شاء اللہ اس کے اندر تو مائک بھی ہے ضرورت پڑی تو کسی کو فون بھی لگا سکتے ہیں اور میں بولا اس کے اندر کیا کیا فنکشن ہے ذرا بتاؤ لوگوں نے ایسی افواہیں اڑا دی اس کے اندر چیپ کسی نے بولا ڈسپلے کسی نے بولا یہ کسی نے بولا وہ تھو 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 اللہ رحم کرے ہمارے عقلوں پر دماغوں کے اوپر ارے ہندوستان وہ ملک ہے جہاں سے ایسے ایسے برلینٹ لوگ پیدا ہوئے اے پی جے عبدالکلام کے جیسے ہندوستان کو نیو کلیر پاور انہوں نے آتا کیا ہندوستان وہ ملک ہے جہاں سے نکل نکل کے جو لوگ امریکہ وغیرہ گئے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں اپنی ایسی پوزیشن بنائی چننہی کے ایک چھوٹے سے جھوپڑ پٹی سے نکلا ہوا سندر پچائی آج وہ گوگل کمپنی کا سیو بنا ہوا ہے امریکہ کے اندر پورا ورڈ جس گوگل کو یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے اس کا سیو کون ہے ہندوستانی ہے چننہی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے جا کر اس نے اپنے ملک کا بھی اور اپنا بھی نام وہاں پہ روشن کیا پیپسی کمپنی ورڈ وائیڈ جو چلتی ہے پورے دنیا میں جس کا نام ہے وہ پیپسی کا سیو کون ہے ہندوستانی ہے میں ابھی نیوز پڑھ رہا تھا امریکہ میں جو الیکشن ہوئے اس میں بارہ سے پندرہ انڈیانز وہ جت کے آئے ہوئے ہیں وہاں کے خاصدار بن گئے وہ لوگ خوشی ہوئی مجھے اس بات کی کہ چلو ہندوستان میں وہ ٹائلنٹ تو ہے اپنے آپ کو منوانے کا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ہندوستان کے اسی ٹائلنٹ کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں چاہے وہ مائکروسوفٹ ہو چاہے وہ گوگل ہو چاہے وہ اور کوئی کمپنی ہو وہ لوگ اپنا پورا کیا پورا جو فنکشنل اور ٹیکنیکل کام ہے وہ ہندیا میں کرا کے لیتے ہیں ہندوستان کے لوگ ایماندار ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں ان میں ٹائلنٹ ہوتا ہے ہندوستان نے اپنا نام ایسا بنایا ایک طرف تو ایک ہندوستان وہ ہے جہاں پہ ایسے ایسے برلینٹ لوگ بستے ہیں اور وہیں دوسری طرف ایک ہندوستان ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ ایک پھوسکی کسی نے چھوڑ دیا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے دھماکار اڑالا ہمارے ہاں مراتی کے اندر ایسی کہا ہوا تھے اوپر سے لے کے نیچے تک پورے ملک کے اندر ایک بھوران آ گیا نمک کی ایک افوا پھیلنے کے اوپر ناوٹ کی ایک افوا پھیلنے کے اوپر کہ جس ملک میں گوگل کا سی او پیدا ہوا ہوا ہے جہاں پہ ایسے بڑے بڑے سوفٹ ویر انجنیئروں نے جنم لیا وہ ملک کے اندر لوگوں نے افوا پھیلا دیئے بولے ناوٹ کے اندر چپ ہے تو کوئی اس کو فریج میں رکھنے لگا کوئی اس کو آگ پہ چیک کرنے لگا ہوا ہے ارے کاغذ میں کہاں سے چپ آئیں گا چپ باریک سے باریک بھی اگر آپ کو چپ لگانا ہے وہ جو ایٹی ایم کارٹ کے اندر کریڈٹ کارٹ کے اندر چپ آتا ہے اس کو چپ کہتے ہیں وہ اس سے باریک اور کوئی چپ نہیں آتا ہے پتہ ہی نہیں ہے بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے دیوانوں کے بازار کو ایک بات چل گئی تو چل گئی پورے مارکٹ کے اندر اس کے بعد میں کل ایک تیسری افوا سننے کو ملی جو ہمارے مسلم پرسنللہ سے تعلق رکھتی ہے کسی بے وقوف نے اس کو سمجھنا چاہیے کہ پندرہ تاریخ جو تھی نومبر کی اس دن سپریم کورٹ میں اپیل کرنے والے تھے مسلم پرسنللہ کی طرف سے لو کمیشن کے سامنے ڈسکس ہونے والی تھی وہ پہلا دن تھا اس نے اسی دن کو فیصلے کا دن بتا کے سپریم کورٹ کی ایک فوٹو بنایا اور اس کے اوپر لگ دیا کہ اللہ کے قانون میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتا اور نیچے لگ دیا اب جذباتی مسلمان جوشی لے مسلمان مسلمانوں کا معاملہ یہ تو ہے نا کہ جہاں سمجھداری کی بات آئیں گی یہاں پہ کوئی تھنڈے دماغ والی بات آئیں گی ہم اس کو سننے تیار نہیں جوش میں جذبات میں کدیاں مار رہے ایسا چھے چھے فٹ اچھل رہے زمین سے اوپر خوشی میں ان کو لگ رہا واقعی میں بھی سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دے دیا وائرل کر دی ہے وہ تصویر کو فیس بک پہ واتس اپ پہ دھنگانا چالو ہے اس کو لے کر لوگوں کو ایسا لگ رہا کہ واقعی میں بھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آ گیا کیا معلوم ارے بھائی میرے سپریم کورٹ سے ایسے اچانک میں بھائیانک فیصلے نہیں آتے ہیں اس میں ابھی تقریباً چھے مہینے سال بھر دو سال تک بات چیت چلیں گی ڈسکس چلیں گی سپریم کورٹ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ آتا بھی ہے اس کو ایسے ہی نہیں نافذ کیا جا سکتا ہے اس کی بہت لمبی چوڑی پروسیسنگ ہے فیصلہ ایسا معمول ہی نہیں ہوتا ہے اس کو چار چارہ پانچ پانچ جج بیٹھ کے اس کا ڈی سیزن لیتے ہیں مگر چونکہ ہم لوگ اندھے بھائی رہے ہیں ہم اتنی ٹیکنالوجی والے ملک میں رہنے کے باوجود میں بھی ایک فوٹو کسی نے ایڈٹ کر کے ہم کو سینڈ کر دیا اندھے بھائی رہے بن گئے ہم یقین کر لیا ہم نے اس کے اوپر حالانکہ میں ہمارے اصلاح معاشرہ کے آج سے تم سمجھو تقریباً پانچ سبقوں میں یہ بول چکا ہوں کہ اندھے بھائی رہے بن کے کوئی بھی چیز دیکھ کے اس پہ یقین مت کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کسی بھی چیز کو اگر دیکھے یا سنے تو بغیر تحقیق کے اس کو بولنا شروع کر دیں بغیر تحقیق کے کوئی تحقیق نہیں حالانکہ آج کا زمانہ گوگل کا زمانہ ہے انفورمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے سپریم کورٹ کا ڈی سیزن بھی آیا تو آرے پہلے اس کو ویریفائی کر رہے گوگل میں جا وہاں پہ ٹائپ کر سپریم کورٹ ڈی سیزن about مسلم پرسنلہ ویسا اس کو ٹائپ کر کے سرچ میں ڈال تو تیرے کوئی آج کی سپریم کورٹ کے جتنے بھی ڈی سیزن ہے وہ سب سامنے آ جائیں گے اور اس کے اندر وہ شو ہوگا کہ سپریم کورٹ کا اور مسلم پرسنلہ کا جو معاملہ چل رہا ہے کس نے کیا کہا مگر ہم ویریفائی کرنے کو تیار نہیں اندھے بن کے بس دیکھ لیے فوٹو کہ آہا ایسا خوش ہو گئے ہم ہم کو لگا کہ بس ہو گئے آبی فیصلہ میرے محترم مضروقوں یہ افواہوں کی وجہ سے دین کا ستیاناس ہو رہا ہے ستیاناس یہی افواہوں کی وجہ سے ایسی افواہیں کوئی چلا رہا ہے بولے فلانے اللہ والے بیمار ہے وہ دواخانے میں ایڈمیٹ ہے ان کی کڈنی فیل ہو گئی ان کا گردہ خراب ہو گیا ان کو یہ ہو گیا ان کو وہاں انفیکشن ہو گیا ان کو پیٹ میں گڑگڑ ہو رہا چھاتی میں ململ ہو رہا سیر میں کھنکھن ہو رہا ان کو ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا بس لوگوں نے وہ میسیج بھی چلا دی اور بعد میں ان کی طرف سے خبر آ رہی ہے ان کو مجبوراً میسیج کرنا پڑ رہا ہے بولنا پڑ رہا ہے ارے بھائی میرے بارے میں کس نے یہ غلط افواہ پھیلایا میں خیریت سے ہوں آفیت سے ہوں اپنے مدرسے میں ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں میری طبیعت میں تو رتی برابر بھی کچھ نہیں ہوا اور یہاں پورے مارکٹ میں بات چل رہی ہے افواہیں اللہ ہمارے اوپر رحم کرے ارے اندے بھائرے مد بنو اللہ کے واسطے تحقیق کرو تحقیق بغر تحقیق کے کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ایک نوجوان میرے پاس آیا میں نے یہ مثال بیان میں بھی دیا تھا آج سے دو تین جمعہ پہلے جو میرے بیان جمعہ کے پابندی سے سنتے ان کو یاد ہوں گا مغرب کی نماز کے بعد اور آنے کے بعد میں مجھے اپنے سسرال کی برائیاں سنانے لگا اور اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنے لگا بولے وہ سسرال میں ڈیلیوری کے لیے گئی تھی اچھے میں نے ہو گئے آنے کو تیار نہیں ہے میں نے کہا بھائی آپ اس کو لانے کے لیے کتنی مرتبہ گئے نہیں بولے میں لانے کے لیے دو تین مرتبہ گیا انہوں نے آنے نہیں دیئے انہوں نے ایسا کیے انہوں نے ویسا کیے اور انہوں نے مجھے وہاں سے حکال دیئے اور اب میں کیا کروں بلے اس کے تعلق سے میں نے کہا کچھ مت کرو اپنے گھر کے بڑوں کو برادری والوں کو ان کو لے کے جاؤ پیار محبت سے سمجھا کے واپس لاؤ نہیں نہیں بولے مولانا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے میں نے کہا جس نے آپ کا نکاح پڑھایا وہ خاضی صاحب کو بھیجو بولے ان کو بھی بھیجا ہوں میں نے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ارے میں بولا جب کسی کا ماننے کو تیار نہیں ہے تیرے کو فائنل بات کیا کرنے کی ہے وہ بول یہاں میرے کو بچوں کا سبق سننا ہے ابھی بولے نہیں میں نے فائنل ڈی سیزن یہ لیا مجھے اس کو طلاق دینے کا ہے تو میں بولا پہلے جب بولنا ہے سا کہ اس کو طلاق دینے کا ہے بول کے پوری فیلڈنگ کیوں لگا رہا ہے اسی چاروں طرف سے ہمارے کو غلط فائمی میں ڈالنے کے لیے فواہ پھیلانے کے لیے ان کے بارے میں تاکہ پہلے ان کو اچھی طرح سے بدنام کر کے لوگوں کے تیرے کو ہمدردی ملے اور سامنے والا خود بولے تجھے کہ جب اتنا ظلم تیرے اوپر ہو رہا ہے تو طلاق دے دے نہیں نہیں بولے وہ میں نے ایسا ہی فیصلہ کیا ہوں میں بولا میں ایسا تیرے جیسے ایک آدمی نے آ کے سنایا نا باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں ان کو بھی لے کے آ دونوں آمنے سامنے بیٹ کے بات کرو اس کے بعد میں میں فیصلہ کروں گا یا سنڈے کو میں فارغ لیتا ہوں میں تیرے ساتھ چلتا میں جب تک ان کی پوری اسٹوری نہیں سنوں گا کیونکہ میں نے کہا میں آدھی اسٹوری سن کے کوئی ڈی سیزن نہیں لیتا ہوں آدھی جو ہیں آدھی جو ان کی کہانی ہے وہ بھی سنوں گا میں اس کے بعد تیرے کو بتاؤں گا کہ بھائی میرا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اب وہ جانے کے بعد میں میں نے یہ مثال جمعہ میں بھی دیا تو ہمارے ایک بزرگ میرے کو دو دن بعد میں مغرب بات چھٹی دے کے بچوں کو اس کے بعد میں چائے پینے کے لیے گیا اپنے بہت اچھا کیے اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیے وہ حرام کا اتنا چابرہ ہے اس نے کیا کیا اپنے سسرال والوں پہ پہلے ہی پولیس کیس کر دیا پہلے ہی ان کے اگینس میں اپلیکیشن دے دیا پولیس اسٹیشن میں جا کے کہ یہ لوگ مجھے مار رہے یہ لوگ مجھے ٹھوک رہے میرے اوپر ایسا ظلم کر رہے اور میرے کو دبا رہے اور میرے کو دھونسہ دے رہے ایک تو ان کے اگینس میں پہلے فیلڈنگ لگایا اور دوسری طرف سے واپس سے تمہارے پاس آیا میں نے کہا اچھا کیا میں نے کہا اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیا تمہارے بتانے سے آپ مجھے پتہ چل رہا کہ لوگ کتنے خطرناک طریقے کے مکار اور آئیار ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو یوس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دشمن کے اگینس میں انہوں نے کیا کیا کیے وہ نہیں بتائیں گے بلکہ ان کے خلاف میں غلط فہمیاں پھیلاتے رہیں گے افواہیں اس کے لئے محترم مذرور کو یاد رکھو اپنے زمانے کا کتنا بھی محتبر آدمی ہو اگر وہ کسی کے بارے میں آپ کے سامنے برائیاں بیان کرنا شروع کرے بغیر تحقیق کے یقین مت کرو 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 خود سے تحقیق کرو اس کے بعد ہی اس بات کے اوپر کوئی فیصلہ لو اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ